بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی اسٹوڈنس پریویس لیکچر میں ہم نے پلانٹ ٹیشوز پر بات کی تھی آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے انیمل ٹیشوز اور انیمل ٹیشوز کی مطلع ٹائپ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ٹیشوز کیا ہوتے ہیں اس کو ہم پریویس لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں جب سیمیلر سیلز جو ایک جیسا فنکشن پرفارم کرتے ہیں تو وہ اکٹے ہو جاتے ہیں تو اس سے بنتے ہیں ٹیشوز سیمیلر سیلز پرفارمنگ سیمیلر فنکشن دیٹ ار کار دا ٹیشو اب ٹیشو پلانٹس میں ان کی اپنی سپیسیفک ٹائپس ہوتی ہیں اور انیملز میں ٹیشوز کی اپنی سپیسیفک ٹائپس ہیں تو انیمل ٹیشوز کو ہم ان کی سٹکچر اور فنکشن کے لحاظ سے فور گروپس میں کلاسیفائی کرتے ہیں جنرلی اگر ہم انیمل ٹیشو کا ایک سکیچ سے سمجھنا چاہیں تو انیمل ٹیشو کی ہم نے بات کی ہے اپنی سپیسیفک ٹائپس ہیں اپنی سپیسیفک ٹیشو مسکولر ٹیشو کونیکٹیو ٹیشوز اور نروس ٹیشو اپنی سپیسیفک ٹیشوز کا جو میجر کام ہوتا ہے وہ پروٹیکشن ہوتا ہے اپنی سپیسیفک ٹیشو پروٹیکٹ دا انٹرنل کورنگ آف دی باری تو اپنی سپیسیفک ٹیشو کو ہم ان کی شیپ کے لحاظ سے مختلف گروپے کاسیفائی کرتے ہیں اگر یہ فلیٹن ہوں گے چپٹے ہوں گے تو ان کو سکویبس کہیں گے اگر کیوب کی طرح ہوں گے تو کیویکل اپیثیلیم ہوگا کالن پیلر لائک ہوں گے تو ان کو کالنپر اپیثیلیم کہتے ہیں اور اگر ان پر سیلیا سمال ہیر لائک پروڈیکشنز ہوں گی تو ان کو سیلیاٹر اپیثیلیم کہتے ہیں یا گرینڈولر اپیثیلیم جو سیکریٹی فانکشنز کے طور پر کام کرتے ہیں اپیثیلیم ٹیشیوز کی جو کلاسیفیکشن ہے یہ ان کی لوکیشن اور ان کی فانکشن کی بیس پر ہے کیونکہ سکویبس اپیثیلیم کی اپنی لوکیشن اور اپنے فانکشن ہیں کیوائیڈل کی اپنی لوکیشن اور اپنے فانکشنز ہیں کالنپر کی اپنی لوکیشن اور اپنے فانکشنز ہیں تو ان فانکشنز کو اور اس کی لوکیشن کو ہم فردر سلائز میں ڈسکس کریں گے مسکولر ٹیشو کا جو میجر ورک ہے وہ مومنٹ اور لوکوموشن میں ہے ہی اینی مارک کے جو مسکولر ٹیشوز ہیں ان کی تین ٹائمز ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں سکیلٹر مسلز چونکہ یہ سٹیٹر مسلز ہوتے ہیں نار سٹیٹر مسلز ہوں گے تو یہ سموت مسلز اور نمبر تھرڈ آرکاردہ کارڈیک مسلز تو مسکولر ٹیشوز آر اپ تری ٹائمز سکیلٹر مسلز سموت مسلز اور کارڈیک مسلز نمبر تھرڈ نمبر پہ جو آتے ہیں وہ کنیکٹیو ٹیشوز ہیں کنیکٹیو ٹیشوز کا میجر کام ہے بائنڈنگ سپورٹ اور ٹرانسپورٹ تو کنیکٹیو ٹیشوز کو ہم فردر مختلف گروپ میں کاسیفائی کرتے ہیں اس میں سپورٹنگ کنیکٹیو ٹیشوز ہیں جو ٹینڈرلز اور لیگامنٹس ہیں ایڈیپوز ٹیشوز ہیں سکیلٹل میں کارٹیلیج اور بونز ہیں اور فلوئیڈ میں بلڈ اور لیف جو یہ کنیکٹیو ٹیشوز کے طور پر کام کرتے ہیں نروس ٹیشوز نمبر فور نمبر پہ آتے ہیں تو نروس ٹیشو کنٹرول اور کارڈینیشن میں ہیلپ کرتے ہیں اب ہم ہر جو سپیسیفک ٹیشوز ہر ٹیشو کی جو ٹائپ اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اپیتھیلیل ٹیشو اپیتھیلیم سیلز سے مل کر بنتے ہیں تو اپیتھیلیل جو سیلز ہوتے ہیں یہ آوٹر موس لیئر آف دی سکین میں پائے جاتے ہیں اگر ان کی حسوسیات کو دیکھیں تو اپیتھیلیل ٹیشوز جو ہے یہ ویری کلوز دی پیٹ ٹیشوز ہوتے ہیں اور ان کے پاس جو سپیس ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے سٹرکچر کے لحاظ سے اپیتھیلیل ٹیشو فلیٹن ہوتے ہیں چپٹے ہوتے ہیں اور الانگیٹڈ لمبے ہوتے ہیں اپیتھیلیل ٹیشوز چونکہ یہ آوٹر موس کورنگ میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں تو ان کا میجر فنکشن کیا ہے پروٹیکشن ہے جو اپیتھیلیل ٹیشو پروٹیک کرتے ہیں آرگنزم کو ڈیفرن ٹیپس آف پیتوجن سے انجریز سے اور فلویڈ لاس سے اپیتھیلیل ٹیشو کا جو میجر فنکشن ہے کہ یہ بھارڈی کے انٹیریئر پارٹس کو آؤٹسائیڈ دی ورلڈ سے سپریٹ کرتے ہیں جس طرح سکن میں جو اپیتھیلیل ٹیشوز ہوتے ہیں یہ انٹیریئر پارٹس کو ایکسٹیریئر پارٹس سے کیا کرتے ہیں سپریٹ کرتے ہیں تو سکن جو ہے یہ کنٹینیو شیٹ اپیتھیلیل سیلز کی تو بیس اگزامپل اپیتھیلیل سیلز کی کیا ہوگی سکن ہوگی کلاسیفکیشن آف اپیتھیلیل ٹیشوز دیز ٹیشوز آر کاملی کلاسیفائیڈ آن دی بیسیز آف شیپ آفی سیلز ایز 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 نمبر آف سیل لیئرز ہم سیل کی شیپ اور ان کی لیئرز کی بیس پہ اپیتھیلیل ٹیشوز کو فردر گروپ میں کلاسیفائی کرتے ہیں تو سم امپارٹن جو اپیتھیلیل ٹیشوز کی ٹائپ سے ان میں شامل ہیں سیمپل سکویمس اپیتھیلیلیم سیمپل سکویمس جو اپیتھیلیم ہوتے ہیں یہ ایک ہی لیئر پر مجتمع ہو جو ہے نا وہ مجتمع ہوتے ہیں اور یہ ٹائٹلی پیکٹ ہوتے ہیں چپٹے ہوئے سیلز ہوتے ہیں یہ جو ٹیشو ہوتے ہیں یہ زیادہ تار ائر سیکس کی لائننگز میں لنگز میں سیمپل سکویمس اپیتھیلیل ٹیشوز کنسیسٹ آف سنگل لیئر آف ٹائٹلی پیکٹ افنیٹن سیلز یہ ٹیشو کہ ہم پائے جائیں گے ائر سیکس آف دی لنگز میں ہرٹ میں اور بلیٹ ویسلز میں سکویمس جو سمپل سکویمس ٹیشوز ہیں ان کا میجر کام کیا ہے مومنٹ آف میٹریل اکراث دیز آرگنز مومنٹ آف میٹریل اکراث دی آرگنز جو ہے اس کا فنکشن کون پر فارم کرتا ہے سیمپل سکویمس اپیتھیلیم سٹیٹیفائیڈ سکویمس اپیتھیلیم پر بات کریں تو یہ جو ٹیشوز ہوتے ہیں یہ لیئر آف لیٹل سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں جو چپٹے ویسلز کی جب لیئر بن جاتی ہے تو اس کو بولتے ہیں سٹیٹیفائیڈ سکویمس اپیتھیلیم یہ ٹیشوز زیادہ انر لائننگ آف ایسوفیگس میں ماؤت میں اور سرفس آف سکن پر پائے جاتے ہیں ان ٹیشوز کا اصل کام کیا ہوتا ہے یہ پروٹیکٹ دا انر پارٹس سیمپل کیو بارل اپیتھیلیم یہ ٹیشو زیادہ تر سنگل لیئر میں ہوتے ہیں اور ٹائٹ ٹی پیکٹ ہوتے ہیں کیو لائک شیپ کے ہوتے ہیں سیمپل کیو بارل ٹیشو کی لوکیشن زیادہ تر یہ کیڈنیگ ٹیوڈیونز میں اور سمال گلیئرز میں پائے جاتے ہیں سیمپل کیو بارل ٹیشو زوری جو سیمپل کیو بارل اپیتھیلیم ٹیشوز کا جو کام ہے یہ سیکریشن میں ہے سیمپل کول مدد اپیتھیلیم دیز ٹیشو کنسسٹ آف سینگل لیئر اف ایلنگیٹڈ سیلز یہ ایک ایلنگیٹڈ سیل کی سینگل لیئر پر مشتمل ہوتے ہیں سیمپل کول مدد اپیتھیلیم ٹیشوز زیادہ دیجیسٹیو ٹیک میں گال بلیڈر میں پائے جاتے ہیں اور ان کا کام بھی سکرشن ہے سیلیٹڈ کالونر اپی ثیلیم سیلیٹڈ جو کالونر اپی ثیلیم نام سے ظاہر ہے کہ جب کالونر اپی ثیلیم کی سرفس پر صیلیہ موجود ہوں گے تو ان اپی ثیلیم تشو کو ہم سیلیٹڈ کالون اپی ثیلیم کہیں گے یہ تشو منر آمد оперے ٹریکیہ میں اور برنکائے میں پائے جاتے ہیں اور ان کا میجر جو فانکشن ہے یہ میوکس کو پروپیلز کرنا کہ آپ کی جو ایئر ہے اس کو کلین کرنا ایئر کو صاف کرنا اور کون فانکشن پر فارم کرتے ہیں سیلیٹڈ کولمت اپیتھیلیم اگر ہم اس کی ڈائیگرام دیکھیں تو سیمپل سکویمس اپیتھیلیم اس ایک سنگل لیئر کے چپٹوے سیل پر مشتمل ہے سٹیٹیفائیڈ سکویمس اپیتھیلیم یہ بہت سی لیئرز پر مشتمل ہے سیمپل کیوب کی طرح جوانا یہ سیلز ہوتے ہیں ایک سنگل لیئر میں اور سٹیٹیفائیڈ کیوبائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب کیوب سیلز ։ کیوب لیئرز جو سیلز ہیں وہ بہت سی لیئرز میں مشتمل ہوں گے اس کو ہم سٹیٹیفائیڈ کیوبائیڈل سے سیلز کہیں گے یہ سنپل کولم ادھر اپیتھیلیم سیلز ہے سنپل کولم ایلنگیٹڈ سیلز پر مشتمل ہیں اس میں کولم ادھر سیڈو سٹیٹیفائیڈ مطلب ہے کہ یہ جو لیئر ہوتی ہے کہ کمپلیٹ لیئر کی فارم میں نہیں ہوتی اس میں ایک ہمارے پاس سیلی ایٹڈ بھی آتے ہیں جن میں ہم کالوم کی پر اگر چھوٹا چھوٹا سیلیا آ جائیں اس کو ہم سیلی ایٹڈ کالوم اپیتھیلیم کہتے ہیں اور یہ ٹرانزیشنل اپیتھیلیم ہوتے ہیں ان میں مختلف شیپس کے سیل اٹیج ہوتے ہیں تو ہم نے ڈسکس کیا اپیتھیلیم ٹیشورز کی ٹائپس کو اپیتھیلیم ٹیشورز کی ٹائپس میں ہمارے پاس ان کی شیپ اور لیئر کے لحاظ سے متلف ٹائپس ہیں جن میں سیمپل سکویمس اپیتھیلیم سٹیٹیفائیڈ سکویمس اپیتھیلیم سیمپل کیوبائیڈل اپیتھیلیم سٹیٹیفائیڈ کیوبائیڈل اپیتھیلیم سیمپل کالومنر سیڈو سٹیٹیفائیڈ کالومنر یا سلینیٹر کالومنر یا ٹرانزیشنل اپی تھیلیم ٹیشوز پائی جاتے ہیں سیکنڈ نمبر کے جو ٹیشوز ہیں ان کو ہم کنیکٹو ٹیشوز کہتے ہیں کنیکٹو ٹیشو کا میجر ورک کیا ہے کنیکٹ دا سیلز یہ کنیکشن بناتے ہیں یہ کنیکٹ کرتے ہیں کس کو محتلف آرگنز کو محتلف بارڈی کے پارٹس کو تو کنیکٹو ٹیشو ہے سیلز سکیٹڈ تھرو آؤٹ ایکسٹر سیلور میٹرکس تو ان کے جو سیلز ہوتے ہیں یہ ترو آؤٹ ایکسٹر سیلور میٹرکس میں سکیٹڈ ہوتے ہیں پھیلے ہوتے ہیں تو کنیکٹو ٹیشوز جو ہے یہ میجر سپورٹنگ ٹیشوز ہوتے ہیں انیمل بارڈی کے کنیکٹو ٹیشو کا میجر کم فنکشن کیا کنیکشن ہے یہ کنیکٹ کرتے ہیں محتلف پارٹس کو اور اس کے علاوہ یہ سپورٹس بھی کرتے ہیں اور بائنڈ بھی کرتے ہیں ٹائپس آب کنیکٹو ٹیشو لوس کنیکٹو ٹیشو موز کامن ٹائپ is a matrix content loosely arranged collagen protein fibers widely distributed under epithelium tissues and it holds organs at their specific place تو لوس کنیکٹو ٹیشو زیادہ تر یہ جو loosely arranged collagen fiber problem استعمل ہوتے ہیں یہ widely distributed ہوتے ہیں under the epithelium tissues اور ان کا جو میجر کام ہے یہ organs کون کی specific place پر hold کرتے ہیں فائبرس کنیکٹو ٹیشو matrix contents tightly packed collagen fibers found in tendons which attach muscles and bones in ligaments with joints to bones تو فائبرس کنیکٹو ٹیشو جو ہیں یہ tightly packed ہوتے ہیں tightly packed collagen fibers پر مستعمل ہوتے ہیں اور ان میں tendons میں فائبرس کنیکٹو ٹیشو ہوتے ہیں اب tendons کیا کرتے ہیں tendons جو ہے muscle کو bone کے ساتھ attach کرتے ہیں جبکہ ligaments two bones کو آپس میں attach کرتے ہیں ڈیڈی پوز ٹیشو یہ swollen cells ہوتے ہیں function کیا ہے energy provide کرنا insulation کے طور پر کام کرنا protection کرنا اور support دینا ہوتے ہیں cartilage maintain کرتی ہے اور flexibility provide کرتی ہے bone is also a very important type of connective tissue یہ special type of connective tissue میں آتے ہیں cartilage bone اور blood تو bone is also a very important type of connective tissue bone کا جو extra solar material ہے اس میں collagen fibers ہوتے ہیں اور calcium salts ہوتے ہیں bone زیادہ سکلٹنز بناتی ہیں bone support میں help کرتی ہیں اور tendon parts کو protect کرتی ہیں bones اس کے علاوہ liver system of the body کے طور پر کام کرتی ہیں جس کی مطلب سے جو organisms ہیں وہ move کرتے ہیں bones calcium کو store کرتی ہیں اور bones کا سب سے important function ہے blood cells کی formation میں help کرتی ہیں blood is a very special type of connective tissue blood extra solar material اس کا solid نہیں ہوتا but it is in the form of fluid red and white blood cells are suspended in plasma blood found in blood vessels blood transport substances from one part of the body to other and also responsible for immunity پی جو برینڈ جو کام ہے یہ transport substances کو بھی ترانسپورٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ geasis exchange میں بھی help کرتا ہے اور immunity بھی پروائیڈ کرتا ہے تو بلنڈ is a very special kind of connective tissue یہ جندل سمری ہے connective tissues کی اس میں ہم loose connective tissue کی بات کریں تو یہ under the skin پائے جاتے ہیں اس میں collagen fibers اور other fibers پائے جائیں گے اور edipose tissues کی بات کریں یہ پھر droplets ہوتے ہیں under the skin اور blood special connective tissues ہے اس میں plasma ہوگا red blood cells اور white blood cells اس کے علاوہ fibrous connective tissues میں ligaments اور tendons آئیں گے اور cartilage یہ دو bonds کی end پر پائے جاتی ہے اور اس کے علاوہ bonds جو ہے یہ special type of connective tissue ہے جو human skeleton کی formation میں help کرتی ہے تو these are different types of the connective tissue تو اس میں loose connective tissue edipose connective tissue fibrous connective tissue اور special type of connective tissue جس میں blood bone اور cartilage لے جاتی ہے مسکولا ٹیشو نمبر تھری جو is my type of animal tissue soy muscular tissue Ecuador muscle tissue consists of bunders of long cells called muscle fibers muscle tissues joe وہ elongated cells پر مشتمل ہوتے ہیں جن کو ہم muscle fibers کہتے ہیں دو muscle fibers یا muscle cells کی جو ability ہوتے ہیں وہ contactile cells پر مشتمل ہوتے ہیں یہ most abundant tissues animals میں جو ہیں وہ muscle tissues ہیں the cells of these tissues have the ability to contact and relax اور ان tissues کی یا ان cells کی جو خوبصورتی ہے وہ contact اور relax ہوتے ہیں اور اسی contraction اور relaxation میں کی مدد سے جو organisms ہیں وہ move کرتے ہیں ان میں locomotion ہوتی ہے types of the muscular tissues کی بات کریں تو تین types ہیں skeletal muscles, smooth muscles اور cardiac muscles skeletal muscles یہ striated muscles ہوتے ہیں جت میں steps ہوتی ہیں کیونکہ ان میں alternate light اور dark bands ہوتے ہیں skeletal muscles cartilage کے ساتھ attach ہوتے ہیں bonds کے ساتھ attach ہوتے ہیں connective tissue کی مدد سے اور skeletal muscles ہوتے ہیں ان میں بہت سے نکلائی ہوتے ہیں the cells of the nuclear skeletal muscles contain many nuclei multi-nucleated cells ہوتے ہیں skeletal muscles they have ability to contact and relax skeletal muscles میں بہت سے نکلائی ہوں گے ان میں striations ہوں گی یہ steps نظر آ رہی ہوں گی تو یہ جو steps ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ان کو ہم کیا بولتے ہیں striated muscles بولتے ہیں ہوتے ہیں یہ striated muscles ہوتے ہیں اور important بار یہ کہ یہ voluntary muscles ہوتے ہیں ان کو اپنی مرضی سے contact and relax کر سکتے ہیں skeletal muscles are also called the voluntary muscles کیونکہ they are under the control of our weld their working is fast they produce powerful and rapid contractions ان کی جو working ہوتے ہیں وہ fast ہوتے ہیں وہ یہ powerful and rapid contractions provide کرتے ہیں example of skeletal muscles are the muscles of arms and legs legs اور arm کے جو muscles ہوتے ہیں یہ skeletal muscles کی examples ہیں skeletal muscles کا function کیا ہے movement of arms and legs arms اور legs کی جو movement ہے that is due to the skeletal muscles اب ہم بات کرتے ہیں smooth muscles کی smooth muscles non-stated muscles ہوتے ہیں یہ spindle shape muscles ہوتے ہیں smooth muscles are working smoothly and slowly یہ آستے آستے اور regularly کام کر رہے ہوتے ہیں smooth muscles جو یہ involuntary muscles ہیں کیونکہ یہ ہماری well کے مطابق ہمارے control میں نہیں ہوتے تو they cannot fatigue easily کیونکہ یہ slowly اور smoothly work کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ان میں fatigue نہیں ہوتی fibers of smooth muscles are uni neglected ان میں جو نیکلیس ہوتے ہیں وہ سنگل ہوتے ہیں جس طرح muscle tissues کے جو cells تھے ان کے fibers تھے وہ multi neglected تھے تو یہ جو smooth muscles یہ uni neglected ہے examples of the smooth muscles are the digestive tract muscles respiratory tract muscles circulatory tract muscles unitary tract muscles etc تو ان کی contraction کیا کرتی ہے their contraction move substances in the hollow organs for stuff یا urine کو movement میں help کرتی ہے smooth muscles uni neglected muscles they are involuntary muscles they cannot fatigue and they help in the movement of substances in the hollow organs cardiac muscles most important types of muscles cardiac muscles are composed of striated cells یہ بھی striated cells ہوتے ہیں ان میں بھی چھوٹے چھوٹے سٹیشن ہوتے ہیں spindles ہوتے ہیں they are branched and each contain a single nucleus یہ بھی uni neglected cells ہوتے ہیں cardiac muscles بھی involuntary muscles ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے cardiac muscles ہوتا automatically rhythmically contraction or relaxation کرتے ہیں cardiac لفظ نکلا ہے heart سے cardiac muscles mainly found in the heart تو their contract and relax rhythmically without getting any fatigue یہ بھی fatigue جو ہے نہ ہوئے بغیر contract اور relax ہوتے رہتے ہیں example of cardiac muscles are the heart muscles heart muscles جو ہیں یہ cardiac muscles سے مل کر بنتے ہیں جو heart ہے یہ cardiac muscles سے مل کر بنتا ہے cardiac muscles form the heart union nucleated cells involuntary tissues so involuntary muscles last جو type A tissue کی اس کو ہم nervous tissue کہتے ہیں nervous tissue are composed of the nerve cells جن کو ہم neurons کہتے ہیں neuron جو ہے یہ structure and functional genotype nervous system کا تو nervous tissues زیادہ تار brain میں these are found in the brain spinal cord and nerves nervous tissue کا major function کیا ہے nervous tissues are responsible for transmitting nerve impulses to conduct messages in the whole body پورے جسم میں جو nerve impulses ہیں جو message کو convey کرتا ہے وہ neurons کرتے ہیں وہ بہت سے neurons مل کر nervous tissues بناتے ہیں جو single neuron ہے اس کی تین پارس ہوتے ہیں dendrites جو outer most elongated یہ ہوتے ہیں اس کی طرح اس کو ہم بولتے ہیں dendrites اس کے بعد cell body ہوتی ہے جس میں nucleus ہوتا ہے اور elongated fiber جس کو ہم exam کہتے ہیں اس طرح بہت سے neurons مل کر کیا کرتے ہیں یہ nervous tissue بناتے ہیں nervous tissue کا major function کیا ہوگا they conduct messages in the whole body جب بھی کہ کوئی message لے کے جانا ہوتا ہے لے کے آنا ہوتا ہے response دینا ہوتا ہے بارڈی میں تو وہ سارے nervous tissue کے under control ہوتے ہیں thank you so much آج کے لیکچر میں ہم نے animal tissues کو discuss کیا animal tissues کی چار types ہوتی ہیں epithelial tissues پھر ان کی types کو ہم نے discuss کیا پھر ہم نے اس کے بعد جو ہے epithelial tissue کے بعد ہم نے connective tissue کو discuss کیا پھر ان کی types کو discuss کیا connective tissue کے بعد ہم نے muscular tissue کو discuss کیا پھر اس کی types کو discuss کیا اور پھر nervous tissue پہ بات کی تو animals میں جو چار major tissues ہیں ان کی فردر examples کو ہم نے اس کے ساتھ فنکشن پہ بات کیا تو epithelial tissue connective tissue muscular tissue اور nervous tissue are the four important types of tissue found in the animals thank you so much